عورت مارچ میں موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے بات کریں جو کہ متنازر ہوئے اس عورت مارچ کی وجہ سے میرے ساتھ شارک علی موجود ہیں ان کی بھی بڑی کانٹروورسری کریئٹ ہوئی تھی بہت زیادہ وائرل ویڈیوز بھی دیکھی گئی کیا پرابلم کیا تھی آپ کی عورت مارچ کے ساتھ میرے دیکھیں عورت مارچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کی کانٹروورسی میں میرا کوئی اتنا مطلب ان سے کنفلکٹ تھا چار سال سے ہو رہا تھا پانچ سال سے غالبن تو میرا دل کیا میں بھی دیکھوں میرے شہر میں کیا ہوتا اس دن میں آیا تو دوہزار اکیس میں ایک پوسٹر بنا تھا جو میں نے ڈسکس بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم اس پہ ٹویٹر پہ بقاعدہ بحث موجود ہے جمیل فروکی کی اور یا مقبول کی ٹویٹس موجود ہیں ان کی گفتگو موجود ہے میں نے اس پہ بات کی اور اپنا تجزیہ دیا کہ ہمیں امہات المومنین کی عزت کرنی چاہیے نبی کی وجہ سے بھی اور اس لیے بھی کوئی قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہیں کوئی دیکھیں میری ماں کو میری بہن کو گالی دے تو میں اس کا گرہ بان پکڑ لوں اور اس کو چیر پاڑ پہ پہ پہنچ جاؤں کوئی امہات المومنین پہ بات کرے اور نبی کے نکاح پہ بات کرے تو میرا خیال ہے کہ مجھے پھر آپ گولہ تو ہونا جی آپ ایک انسان ہونے کے حیثیت سے ایک انسان کے اندر جو ہوتی ہیں فیلنگز وہ ان کو ویو تو کر سکتا ہے ان کو ایکسپریس تو کر سکتا ہے تو میں نے ایکسپریس کی ویڈیو وائرل ہوئی کافی اس کا مجھے میسیجز کالز بھی آئیں اور بڑے اچھی الحمدللہ عزت ہی ملی ہے الحمدللہ یہ نہیں میں کہوں گا دو چار پانچ کالز آگئی ہیں انہوں نے اتراز کر لیا جو انہوں نے بات کرتی تو میں سمجھتا نہیں لیکن پاکستان مجھے سعودی عرب سے مجھے کینیڈا سے مجھے یوکے سے مجھے میں بتا نہیں سکتا الگرز کے راؤنڈ دا گلوب مجھے عزت ملی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت اسی بات کی تشریح ہے جو شائر مشرق درویش لاوری نے کہا تھا کہ کی محمد سے ففات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں تو اس کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی کونٹرو ورسیز بنتی رہتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین مارچ میں آنے والیوں کو یہ چاہیے کہ خواتین کے حق میں بات کریں نہ کہ مرد کے مخالف بات کریں آپ چھے سال سے مرد کی مخالفت پر اتری ہیں خواتین کے حقوق کی بات کب ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر مرد مخالف مارچ کرتی ہیں تو ہمارے جو مرد یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی عورت خلاف ہو کے اس مارچ کو دیکھتے ہیں عورت کی اصل حقوق پر بھی بات نہیں کرنے دیتے ہیں میں بلکل کرتا ہوں کہ حقوق پر بات ہونی چاہیے دیکھیں اسلام دنیا کا عالم کی ترین مذہب ہے اور پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو تحفظ دیا حقوق دیئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے مطلب ماں کے وہ سٹیپس جو بچے کی فلاو بے بوت کے لیے ہوتے ہیں دین کے ساتھ رکھ بک کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت دیتے ہیں دنیا دین سکھاتے ہیں تمیز تمدن تہذیب سکھاتے ہیں کانے پینے بات کرنے کی آپ کی عزت کرنے کی تمیز مجھے میری ماں نے سکھائی اس کا مطلب وہ ان کے اس سٹیپس میں میری جنت ہے مطلب میں اگر نئے کمال کروں گا تو عورت کو عزت کس نے دی اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ پاک سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتی تو نبی مقرم اپنی کملی جس کو اللہ نے متصور و مضامل قرآن میں کہا وہ اتار کے ان کے قدموں میں بچھا دیتے اور کہتے کہ آپ ادھر تشریف لائیے بیٹی کو عزت حضور نے دی بیوی کو عزت دی سیدنا علی المرتضہ کی اب بات دیکھیں اور پھر اس کے بعد عمات المومنین میں دیکھیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رہالت کے بعد بڑے لوگ ایسے تھے جو آتے تھے ہجرہ آئیشہ میں ہم آئیشہ سے بات کرتے اور ان سے اپنے سوالات اور مسائل کا حل پوچھتے تو خواتین پردے کے اندر رہے کہ اگر اسلام لوگوں تک پوچھا سکتی ہے تو کیا نہیں ہو سکتا سب ہو سکتا ہے آپ نے عجاب لیا رپورٹنگ کر رہی ہیں مریم مختار پہلی لڑاکہ تیارہ اڑانے والی خاتون تھی اسی ملک سے تھی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کہاں سے تھی پاکستان سے تھی اور وہ خاتون وزیراعظم محترمہ بینزر پوٹو شہید سرپیٹ بٹا ہوتا تھا آج میں تسبیح ہوتی تھی کلچر اسلام آپ کی ترقی کے آڑے کبھی نہیں آسکتا یہ مجھے بینزیر سے پتا جلتا ہے مریم مختار سے پتا جلتا ہے یا آج جو یہاں پر خواتین موجود ہیں پولیس آلکار یا آپ میری بہن موجود ہیں مجھے یہاں سے پتا جلتا ہے ایگری میں آپ کی بات سے مکمل ایگری کرتی ہوں لیکن کیا سوال صرف آپ کے پہنے اوڑنے پہ ہونا چاہیے کہ اس نے مناسب لباس نہیں پیناوایا اس نے سر نہیں ڈھکاوا تو یہ عورت کے حقوق کے لیے قابل نہیں ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے دیکھیں کہ آپ کی بات بلکل درست ہے صرف پہناوے پہ ہی بات نہیں ہونی چاہیے بات اس پہ بھی ہونی چاہیے جو اصل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عورت مارچ والے ہیں انہوں نے خود اپنا ایجنڈا پولیوٹ کیا ان پوسٹر سے جو پہلے میں بنے تھے آج تا کوئی وہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی مطلب میں پڑھنا چاہوں تو مجھے پڑھنے دیں میں اگر اس سے پسند نہیں کرتی تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی لیکن انہوں نے ایک لفظ ایسا لیا جو معاشرے میں کریٹسیزم کا استیارہ تھا برائی کا استیارہ تھا جسم اس کا آپ کو معنی سمجھ آیا تھا میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا تھا دیکھیں میرا جسم میری مرضی کے معنی کی اگر بات کرے تو آپ سنتے ہی آپ کو جسم سنتے ہی کیا ہوتا ہے کیا نظر آتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ میری زندگی میری مرضی کر لیتی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان کا جو ایجنڈا وہ پولیوٹ نہ ہوتا ان کے لئے مشکلات نہ ہوتی لیکن پہلا جو بندہ تھا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہم یہاں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں پھر ایسے سلوگنز بنائے گئے جو اصل ایجنڈے سے ہٹ گئے آپ مذہبی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور ریلیجن کو پس منظر میں رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں ہماری روح ہمارا جسم ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہمارے کریئٹر کا ہے اچھا انسان کو عشف المخلوقات جب بنایا گیا تو اس میں کہا گیا کہ اس کو اس لئے عشف المخلوقات بنایا گیا ہے کہ اس کے پاس اپنی مرضی کرنے کی پاور ہے یہی ڈیفرنس تھا نا تو جب مرد کو مرضی کرنے کی اپنے جسم پر اپنے روح پر اپنے دل پر اختیار ہے تو یہی حق آپ سے عورتیں مانگ رہی ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ عورت کہتی ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کا ریپ نہ کیا جائے بچوں کو ریپ کا نشانہ مرضی سے ریپ نہیں ہوتا مرضی سے ریپ نہیں ہوتا مطلب بامی جو ہے بامی جو آپ نے لفظ چیخ آیا لیکن بامی مشاورت سے بھی بغیر نکا کے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ ایشو ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر دو لوگ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا ہے بلکل نہیں سمجھتی بلکل نہیں سمجھتی لیکن عورت جب یہ نعرہ لگا رہی ہیں یہ تو اس کا مطلب سمجھے بغیر اس کو متنازع بنا کے آپ نے ہم نے ہم جیسے لوگوں نے اصل ایشو سے نظریں ہٹا دی ہم زینب پہ بات نہیں کر سکے ہم موٹروے کیس پہ بات نہیں کر سکے کیوں ہم آئیشہ اکرام پہ بات نہیں کر سکے جس نے چار سو مردوں پر کریکٹر اسیسی نیشن کا دعویٰ کیا ایف آئی آر کروائی کہ انہوں نے میرا ریپ کر لیا ہے مینارے پاکستان اس جگہ پر جہاں قرار داتے پاکستان ہوئی اس کے بعد ایشہ اکرام کے ایف آئی آر بھوگز نکلی ان چار سو مردوں کی عزت آپ لٹا دیں یا میں لٹا دوں کتھو لٹائیے تو آپ لوگ کہتے ہیں خود ہی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ عزت تو جو ہے وہ منصوبی عورت سے ہے مردوں کا تو عزت سے لینا دیں انہوں نے عزت لوٹ لی ہے میری اور بعد میں بھوگز ایف آئی آر ہو ثابت ہوئے یہ میں نہیں کہہ رہا ایشہ اکرام نے جھوٹی تھی ایک کرمینل جو ہوتا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ایک عورت بھی ہو سکتی ہے تو اس سے آپ لنک نہ کر سکتے ہیں جینڈر کے ساتھ لنکنا ہے یہ کیوں جینڈر کوئی کہہ رہے ہیں مرد مرد کیوں کریمینل کہیں بس کریمینل ہیز نو جینڈر پھر یہ ہمیں سمجھا گیا آپ کی بات سے کریمینل ہیز نو جینڈر آپ کی بات سے پتا جلا آپ خود اگری نہیں کرتے ہیں آپ نے بھی کہا تو میں آپ سی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ کریمینل ہیز نو جینڈر آئیشہ اکرام کرے تو جینڈر نہیں ہوتا کوئی مرد کرے تو جینڈر ہوتا ہے مطلب زینب کے ساتھ جس نے کیا اللہ اس پہ لانت کرے اس بدبخت پہ وہ مرد تھا لیکن آئیشہ اکرام جن چار سو لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آر کی تو آئیشہ اکرام تو ایک اچھا ٹھیک ہے میں اس چیز پہ آپ کی اگری کرتی ہوں کہ ہمیں جینڈر سے ہٹ کے کرائم کو پورا کہنا چاہئے مردوں کو حزت لٹانی چاہیے واپس آئیشہ اکرام کو جس نے چار سو مردوں پر ہت کے حزت کا عدعوہ کیا ریپسٹ ان کو قرار دیا معاشرے نے پہلے دو چار پانچ دن کو بڑا آئیڈیل مانتا ہوں یہ اگر میں نے کالا سوٹ بہنا تو ان کو دیکھے بہنا ہوگا ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ججمنٹ پہ یا صرف شامی سے غلطی ہوئی کہ بڑا جلدی چلے گئے اور آئیشہ اکرام کا انٹریو کر لیا بعد میں بات ہی الگ نکلائی لیکن آئیشہ اکرام کو تو ابھی تا کسی نے نہیں ٹھوکا بچارا اقرار اپنی جو ہے وہ عزت لٹائی نہیں پایا لوگ آج بھی اس پہ گالیاں دیتے ہیں اس کو تو میرا خیال ہے کہ جو اصل مجرے میں جو قلیدی کردار تھا اس کو دیکھنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون کے میں خلاف ہوں میری ماں میری بہن اور آپ سب خاتون ہیں ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھیں گے وراست میں حق دیں ان کو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد ہر عورت ویلی یہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہے لازمی کر دیں اسمبلی کے اندر ان کے لیے آواز اٹھائیں چائلڈ لیبر جو ہے الیٹ کلاس میں ویسے زیادہ تر ہوتی ہے اگر کسی کو برا لگے تو وہ منا لے الیٹ کلاس جتنی آنٹی ہیں یہ ورڈ آپ نے یوز نہیں کرنا ماذرت کریں الیٹ کلاس جتنی خواتین ہیں میں اس ورے ماذرت کرتا ہوں میری بہن نے کہا تو میں مانوں گا ان کی الیٹ کلاس جتنی خواتین ہیں لیبرٹی میں گھوم رہی ہوتی چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ ہوتی ہیں انہوں نے ان کے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ بھی اٹھائے ہوتے ہیں ہم وہاں پروریم کے ساتھ مرد بھی ہوتے ہیں ویسے لیڈ کلاس کے بہت کم ہوتے ہیں بہت کم مرد بھی ہوتے ہیں ان کے شوہر تو ہوتے ہوں گے جو گھر چلا ہوتے ہوں گے بڑے کم دیکھے ہیں میں نے میں کہہ رہا ہوں ازادی الحمدللہ اتنی ہے پاکستان میں کے عورت خود شاپنگ کر سکتی ایک چیز مجھے صرف بتا دیں کہ عزت کا کانسپٹ جب ہم کرتے ہیں کہ تم میری عزت ہو بہن کو کہہ دیتے ہیں بیٹی کو کہہ دیتے ہیں ماں کو کہہ دیتے ہیں مردوں کو اپنی عزت کیوں نہیں فیل ہوتی مردوں کی اپنی عزت فیل ہوتی ہے آپ کو یہ کس نے کہا نہیں ہوتی میرے پر کوئی اگر بات کر سکتا ہے مجھے اگر کوئی میرے باپ کو بھی گالی دے گا تب بھی میرا ریاکشن ہوئی ہوگا جو ماں کی مرتبہ ہے لیکن ماں سے میں چونکہ زیادہ محبت کرتا ہوں نو اسے ماں سے اور ایک اسا باپ سے ملتا ہے ماں پرورش کی زمانت ہوتی ہے ماں تربیت کرتی ہے اور ماں کے قدموں تل جنت ہے باپ کے نہیں اسلام نے جب ماں کو زیادہ وہ حقوق دی ہوئے ہیں کہ ماں کو زیادہ مرتبہ دیا ہے تو میری ماں کو جب کوئی گالی دے گا میرا ریاکشن زیادہ سخت ہوگا باپ کو کوئی گالی دے گا کہ شاید مجھ پر کم ریاکشن ہو لیکن ریاکشن تو ہوگا یہ ریاکشن ہم ہمارے جو ساتھی خواتین ہوتی ہیں جو روڈز پہ ہوتی ہیں جو لوکل ٹرانسپورٹ پہ ہمیں ملتی ہیں یہ عزت اور احترام کا مقام ان کے لیے کیوں نہیں ہوتا ان کے لیے میں کس نے کہا میرے میں مجھے بتائیں کہ ایسا میں نے کبھی کیا ہو یا آپ نے سنا اس کو آواز کسدی ہو بلکل نہیں جو کسدیں وہ بھی تو موجود ہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایول جو ہیں ہر جگہ پہ ہیں وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں ابھی یاسر چمون کا پتلہ لگا ہے وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر پچھلے سال خواتین نے مجھے حراس کیا میں نے کہا کیسے تو اس نے بتایا کہ میرے یہاں پر آتھ لگا ہے وہاں پر لگا ہے جو میں بتانا نہیں چاہ رہا تو بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی تو پھر ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے دونوں فرد جو ہیں دونوں جو جزو لازم ہیں شراکت داری لازم ہیں یہاں پر ایک بات کروں گا آپ سمجھ لیں کہ میں اسلامی ٹیچ دیتا ہوں تو سن لیں اسلام کی تاریخ میں خواتین اور عورت دونوں مساوئے چلیں ساتھ ساتھ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جو شہید ہیں شہیدہ حضرت اسمیہ حضرت ہمارے یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ تھی پہلی خاتون تھی اسلام پہ انویسٹمنٹ سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ علیہ نے کی انہوں نے بہت زیادہ پیسہ ان پہ انویسٹ کیا اسلام پہ نبی پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلی حالانکہ نبی نے فرمایا کہ خدیجہ کے بعد میں تنہا محسوس کرتا ہوں اس کے بعد پھر امہ عائشہ نے بڑی تبلیغ کی اسلام کی حجرہ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کو حل کیا پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ کربلا کے میدان ہے عمر بالمعروف و نایی علیہ المنکر وہاں سے لیا میں نے اسلام کہتے ہیں عمر بالمعروف و نایی علیہ المنکر ثابت کر دیا کربلا نے کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام شہید ہوئے شہدہ اس کے بعد بی بیوں کو قیدی کر لیا گیا چلے گئے دربار میں پیش ہو گئے وہاں پر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے ایسے زوردار خطبات دیئے کہ یزید کے قیسر و قسرہ یزید کے وہ منار تھے وہ ہل کے رہ گئے اور آج بھی ہم کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا زندہ ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی والا ہے ہم عورت کو اس طرح سے سمجھ در مات یعنی کہ ہم اس طرح وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں کہ طریقے کار غلط ہو سکتا ہے عورت ماج کے پلے کارڈز غلط ہو سکتے ہیں لیکن عورت کے حقوق کی بات کرنا غلط نہیں ہے کون کہتا ہے اسلام حقوق دے رہا ہے میں نے کبھی ایک بھی بات ایسے کی کہ عورت کو حق نہ دیں عورت کو حق دیں میں نے بار بار کا جائداد میں وراست میں حصہ دیں اور میں نے یہاں بھی آج میری جو میں نے صبح پوش کی تھی کہ حکومت یہ لازمی بنائے کہ جو بہن کہتی ہے مجھے حق نہیں چاہیے اسے بھی زبردستی حق دیلوائیں یہ منا لیتے ہیں نا جو بھائی کہ کوئی گال نہیں میں ترہا پرامہ سوا مرلا ہے سوا مرلا تیرہ لگے تین مرلا ڈیڑھ مرلا جو بھی ان بھائیوں کے خلاف ف آئی آرز ہو نیچے جو بہن کہنا میں راضی ہوں کہ بھائی کو دے دو اس کو بھی زبردستی کر کے کہ نہیں ترہ حق ہے تجھے لینا پڑے گا اور جو شوہر جو شادی سے پہلے کہ کہ مجھے سکوٹر دے دو بائک دے دو اس کا نام لے کر اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کی لیکن عورت کو بھائی مت اتنا ہونا پڑے گا وہ سلوگن کی جس کی میں نے بات کی تھی وہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ وہ سلوگن ایک معزن کے مطلق تھا جس نے بچی کی عزت اس کے اندر مسجد کے اندر لوٹی تو میں نے کہا کہ آپ نے اگزیکت حضرت عائشہ کی یا نبی مکرم کی ذات کی ایجس کیوں لکھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے فلاں فلاں بندے نے جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو پھر یہ قانون اس پہ چارجز ڈالتا یہ طریقے دیکھنے پڑیں گے ہمیں کبھی بھی جب ایف آئی آر لکھواتے ہیں یہ نہیں لکھواتے کہ اس کی عمر اتنی تھی اور میری عمر اتنی تھی اس کی آواز مسجد میں گونجتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موزن ہے فلاں مسجد کے موزن یا امام صاحب نے یہ یہ کیا ہے اور وہ یہ یہاں پر رہتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے جب ہم آگے زوم اینی بات کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ دراد اندوری صاحب کہتے تھے نا کہ انڈیا میں ایک بندہ نعرہ لگا تھا وزیراعظم چور وزیراعظم چور اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا میں پاکستان کے وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں زوم اینی بات نہیں کرنی ہم نے کھل کر بات کرنی ہے کیونکہ اگر چبت ہیں جب آت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان اللہ 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 کھل کے بات کریں گے جب تو پھر جو غیرت کے نام پہ لڑکیاں قتل ہوتی آئیں ہیں عورتیں قتل ہوتی آئیں ہیں آپ کو یہ خبریں بھی سننے کے ملیں گے کہ آج بھائی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا آپ بیٹے کو کر دیا گیا تو خواتین بھی میں ایسے کسی جانتا ہوں جہاں پر ایک خاتون نے ایک مرد کے کہنے پر اپنے پہلے شہر سے طلاق لے لی دوجہ نے کہا چل میں کوئی نہیں ترنا شادی کرنی اس نے اس کو قتل کر دیا یہ عورت اتنی باعمت ہے اور آپ وہ عورتیں جو اپنے مرد کے ہوتے ہوئے خدا نہ خواستہ ماذ اللہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جاوہ ہر چیز نجائز ہے میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو اسلام کے ساتھ منصوب ہے تو میں اپنے اندر جو چیزیں وہ اپنانے کی کوشش کروں کیونکہ میں میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں آپ کا سامنا کرنا پڑھ رہا کرنا پڑتا ہے بڑی چیزیں ہیں مشکلات ہیں میرے لیے لیکن آہستہ آہستہ ہوں گی ابھی میں ابھی بھی شیفڈ ہوں ویسے بھی پچھلے سال بھی آسا تھا لیکن کیا بتا اگلے سال آپ دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ یہ لڑکا تو بلکل چینج ہو گیا کوشش کروں گا وہ جیسے اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیش سے کہا من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا میری کوشش ہے میں کردار کا غازی بھی بنو شکریہ اپنی جو ایفرٹ سے ان کو پوٹ کروں میں آخری آپ کو یہ میسیج دے دوں بلکل عورت کے حکمیں ہوں خواتین کے حکمیں ہوں اسلام نے جو ازادی تھی اس کے حکمیں ہوں لیکن عورت کو پوٹریٹ کرنا اشتیارات میں بسکٹ بیچنے کے لیے لکس بیچنے کے لیے یا اس کو شامپو بیچنے کے لیے یہ نہیں میں چاہتا عورت کو عزت دینی چاہیے اس کو اگر وہ اوفیسیز میں کام کرتی ہے خدا کا واسطہ اس کو حراس نہ کریں اگر عورت کے ساتھ آپ کو پسند آگئی ہے اور آپ کی پسندیت کا معاملہ ہو گیا تو نکاح کر کے اس کو اپنے حرم میں لے لیں اور اس کی عزت عزت سے عورت کی عزت سمجھے بہت شکریہ بہت شکریہ